اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال ابباسی ہے میرے ساتھ موجود ہیں امین اے علی موسیٰ گلانی علی بھائی بہت شکریہ علی صاحب ساری قوتیں اور سارے کچھ سلنڈر کر گیا سلنڈر کر گیا عمران خان کامیاب ہو گیا کیا کہیے گا آپ اس بارے میں اس کو کامیابی تو نہیں کہہ سکتے آپ اور سلنڈر بلکل بھی نہیں کیا ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے ریسٹرینٹ اور سلنڈر میں فرق ہوتا ہے اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی ہم کسی بھی حد تک جو ہے اس حد تک نہیں جانا چاہتے جس حد تک کسی بھی عوام کا یا کسی بھی جانی نقصان کسی کا ہو تو اس وجہ سے یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کے ساتھ کام کیا گیا تھا ہمیں چاہیے تھا کہ کوٹ جو ہے وہ قانون کا راستہ اختیار کرتا پر کوٹ جو ہیں انہوں نے قانون کا راستہ اختیار نہیں کیا انہوں نے اس فیصلوں سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کی خواہش ہاتھ پر فیصلے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑی تشریفناک بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد پھر کوئی بھی اپنے آپ کو ریسٹ نہیں کرنے دے گا ہم جتھے لے کر آئیں گے اور پولیس کو لاؤ انسورسمنٹ ایجنسیز کو اگر ہم لوگ مارنے لگ جائیں اور وہ ریسٹرینٹ کرتے جائیں کہ جانی نقصان نہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے یہ ملک کس طرف جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دارے کو اتنا قانونی حد جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تھا آج ریمان سے آپ لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو اس ملک میں آپ کس کا اکاؤنٹیبلیٹی کر سکیں گے علی بھئی سینئر تیزیہ نگار ہیں جو دفاعی تیزیہ نگار ہیں یا سیاسی تیزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے ابھی ملک کا سب سے طاقتور شخص ہونے کا ثبوت دیا ہے چاہے وہ عوام کے ذریعے دیا ہے جیسے دیا ہے اس طرح اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور جیالے بھی تیار ہیں ایسا پاور شو کرنے کے لیے دیکھیں ہم کبھی بھی ایسا پاور شو جو ہے جو اپنی ملک کا نقصان کریں وہ نہیں چاہیں گے کہ ہو لیکن اگر اس طرح کیا جائے تو پھر ہم بھی بندے لے کر تو ہر کوئی آ سکتا ہے ایسی اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ ہر ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے اندر بھی بہت غم و غصہ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی چڑھائی کریں اور ہم رسٹینڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں درجن درجن کیسز میں زمانتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی اس بارے میں کیا کہیے گا جیسے چیف جسٹس نے دبانگ انٹری دی اسی دن بند بندہ اسی دن سماعت ہو گئی اور آج پی ڈی ایم اور آپ جمعہ پیپرز پارٹی جاری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جیسے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا رستہ بند کر رکھے پارٹی کی جو ہدایت ہے اس پر ہم عمل کرتے ہوئے جائیں گے جیسے چیئرمن صاحب آج جو فیصلہ کریں گے ہم ہمارے جو ورکرز ہیں ہمارے دوست جو ہیں وہ سب پہنچ چکے ہیں اسلامباد میں اور ہم پارٹی کی کال کے اوپر انتظار کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب نے جیسے ریلیف دیا عمران خان صاحب کو اس بارے میں کیا کہیے گا کاش وہ ایسے ریلیف محترمہ بیندیر بھٹو کو دیتے آسے ززاری صاحب کو دیتے یوسر رضا گلانی سب کو لیتے میاں محمد نواز شریف سب کو بھی دیتے تینکیو